ہیلو دوستو لیس گو سٹوری ٹائم ویل جاتا ہے سیو کے روم کے پاس اور سیو کو چھپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے سیو اس کے چوری پکر لیتی ہے اور کہتی ہے آپ ایک عشی پوزیشن رکھنے والے کوئی شعبہ نہیں دیتا کیونکہ یہ چورو چکو کا کام ہے آپ اندر آ سکتے ہیں ویل اندر آتا ہے آپ کے یہاں آنے کی کوئی خاص جا ویل کوئی انسر نہیں دیتا جلو میں ہی گیسٹ کرتی ہوں کوئی آپ کو کپ پتلے کی طرح یوز کرتا ہے اور ایک ملازم کی بیٹے کی ہونے کی حصیت سے اور آپ کی عزت نہیں کی جاتی ویل بولتا ہے تم ٹھیک بول رہی ہو یا تم اس میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہو سیو بولتی ہے تم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہو اگر تم کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ غلط بھی کرنا پڑے تو تم کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا اچھا اسے نہیں بھری ہوئی اور بولتی ہے آپ غلط انسان سے پوچھ رہے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں ویل بولتا ہے جو مجھے سمجھتے ہیں میں اپنے ان دوستوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں سیو بولتی ہے یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ہم آگے چل کر دوست بنیں گے کیا تم اپنے مقصد کو پورا کر پاؤ گے وقت رہتے ہوئے یہ تو دیکھنا ہوگا سین چینج ہو کر گرین ہل کی طرف آتا ہے ماسٹر چوئی بہت ہی گستے میں ہوتے ہیں یو آن کہتا ہے میری ہی گلتی ہے ماسٹر چوئی بولتے ہیں لین سٹیٹ کی لیڈی سپائی بھری ہی آسانی سے اسکرائی آئی میں پہنچ گئی اور ہماری سکرائی جگہ ان لوگوں کو کیسے پتا چل گئی یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے ماسٹر چوئی بولتے ہیں اور تم کو پارٹی میں بلا کر گرین ہل کے سکرائی آئی میں پہنچ گئے میں داخل ہو گئے پر مجھے نہیں لگتا ان سب کے پیچھے ویل کا ہاتھ ہو سکتا ہے ویل نے ووڈی کے کہنے پر انوائٹ کیا تھا اور مجھے لگتا ہے ان سب کے پیچھے ووڈی کا ہاتھ ہے اور ماسٹر چوئی بولتے ہیں مجھے تم سے ایک اور بھی بات پوچھنی ہے کہ تم نے کیوں کو گرین ہل کا سپائی بنا دیا ہے یو آن بولتا ہے اگر کیوں نہ ہوتی تو وہ لڑکی اس کا آئے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتی اور اسے ہمارے سارے سکرائی کے بارے میں معلوم پر جاتا کیوں وقت رہتے ہی وہاں پہنچ گئے اور اس کی وجہ سے ہمارا راست سیف ہے اور ماسٹر چوئی بولتے ہیں مجھے تم پر پورا یقین ہے تو اسی لئے میں نے اسے سیکنڈ چانس دیا ہے یو آن کے جانے کے بعد میں اسے وہ گلتی نہیں کرنے دوں گا جو میں نے کی ہے ہمیں کیوں کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا سین چینج ہو کر نراز سی بیٹھی ہوئی پرنسس چاو کے پاس جاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا چاو بہت ہی نراز ہوتی ہے پرنسس یانسن سے کیونکہ اسے اس نے کوئی بردے گفت نہیں دیا ہوتا اور اس کا بہت ہی اچھا دوست یار پرنسس سے دبرستی یہاں لے آتا ہے اور پرنس یانسن کو بولتا ہے یہ تمہاری وجہ سے نراز ہو گئی ہے اب تمہیں ہی اسی کو منانا ہوگا یو آنسن کہتا ہے تم مجھے اچھے سے جانتے ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں تو پرنس پوچھتا ہے تم چاو کو لائک کیوں نہیں کرتے کیونکہ میں نے اسے امیشہ بھی چھوٹی بھین کی طرح سمجھا ہے اور اسے کوئی غلط امید نہ ہو اس لیے میں اسے دور رہتا ہوں اور پرنس بولتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا پر اسے منانا تمہارا ہی کام ہے پھر یانسن چاو کے پر جاتا ہے چاو اسے نراز گی سے بولتی ہے تم نے مجھے کوئی گفت نہیں دیا ہے تو یانسن کہتا ہے تو میں تمہیں گفت کی جگہ فنی فنی جوک سناتا ہوں پر چاو اسے منع کرتی ہے تو یانسن کرتا ہے تو دھیک ہے میں چل جاتا ہوں تو پھر چاو اسے روک لیتی ہے تو دھیک ہے میں سننے کے لئے ریڈی ہوں تو یانسن اسے بہت ہی فنی فنی جوک سناتا رہتا ہے جس سے سن کر وہ بہت ہی ہستی ہے اور دکھا جاتا ہے یانسن کے آرمی مستاؤ کو ہر جگہ رون رہے ہیں ہر آنے جانے کے راستے پر اور خاص جگہوں پر بھی اور یوان شہر کا میب دکھا کر سیون کو اور بہت سے جگہوں پر چھاپا مارنے کو بولتا ہے اور وہ ساس میں اور مانسر چوائے کے مرازم کو کہتا ہے اور آپ جل سے جل اس کا آئی کا سیکرٹ راستہ جل سے جل چینج کریں کہ کوئی بھی وہاں تک نہ پوچھ سکے اور سیون وہی کرتا ہے جو یوان نے کہا تھا اور آ کر بتاتا ہے اور لین سٹریٹ کے بہت سے لوگ پکرے گئے ہیں اور وہ کوئی بھی بات بتانے کو ریڈی نہیں ہیں یوان بولتا ہے اتنا آسان نہیں ہے ان سب سے سچ نکلوانا اب ہم کو ان کے لیڈر کو ہی پکڑنا ہوگا اور تم جا کر پتہ لگاؤ کہ لیڈر کہاں پر ہے اور یہی پر سین چینج ہوتا ہے تاؤسیوں کو سب بتاتی ہے اور بولتی ہے ہمارے سات ستر لوگوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا شاید وہ پکرے گئے ہیں اور وہ بولتی ہے آپ کو یہاں سے جانا چاہیے دن بر دن یہاں پہ خطرہ بڑتا جا رہا ہے دن بر دن یہاں پہ خطرہ بڑتا جا رہا ہے اور یوان کو ختم کر پانا بہت دن مشکل کام ہے سیو کو فلیش بیک آتا ہے اور وہ کیوں کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتا سیو کہتی ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے کیوں کو ٹرے پہ فساؤ تو یوان اس کی جان بچانے کے لیے ضرور آئے گا اور کیوں ہی ہمیں اس منزل کی طرف پہنچائے گی اور سیو کو کہتی ہے کیوں کی انفرمیشن لانے کو کیوں کون ہیں اس کے بارے میں ساری انفرمیشن چاہیے تاؤ پوچھتی ہے کیا آپ کو پورا پکا یقین ہے ہاں بلکل مجھے پکا یقین ہے سین چینج ہو کر زل پیلس کی طرف جاتا ہے ویل اپنے گرین فادر سے بولتا ہے آپ نے دنر پارٹی کیوں رکھی ہوئی تھی کوئی خاص وجہ ہے وڈی اسے گستے میں بولتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے جو میں تمہیں کہتا ہوں بس تم اتنا ہی کیا کرو اور تمہیں جو کام دیا جائے تمہیں وہ ہی کرنا چاہیے جیسے ملازم کرتے ہیں اور ویل کو برا برا سناتا ہے اور ویل کو اس سے اور بھی نفرت ہونے لگتی ہے اور یانسون آتا ہے کیوں کے پاس اور پوچھتا ہے میں نے اس دن باسوری بجائے تھی تم کیوں نہیں آئی میں سالہ دن تمہارا ویٹ کرتا رہا کیوں بولتی ہے میں ایک ملازم ہو تو میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی تھی تو یانسون کہتا ہے تو میں تم سے ایک بار پوچھا تھا تم میرے ساتھ یادلے چرو ایک ملازم کے حیثیت سے نہیں تو کیوں سوچنے لگتی ہے تو یانسون اسے دیکھ کر بولتا ہے تم اپنی بہنوں کی فکر مت کرو ہم انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے کیوں پھر سے سوچنے لگتی ہے اور وہ کوئی بھی انسر نہیں دے پاتی فیانسون اسے کچھ بھی نہیں پوچھتا میں یادلی کے آنے کے بعد ہم دونوں کے لیے ایک لنچ پلین کروں گا اور جس میں ہم دونوں ہوں اور وہ اسے باسوری دیکھ کر چلا جاتا ہے اور کیوں ابھی بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ یوان کو دیکھتی ہے اور یوان یہ تک سن کر جیلس ہو گیا ہوتا ہے کیوں یوان کے روم میں آتی ہے کیوں یوان کے لیے میڈیسن لائی ہوتی ہے یوان جیلس ہی کی وجہ سے اسے دوسرے ٹیبل پر رکھنے کو کہتا ہے کیوں اسی کے پاس ہی میڈیسن رکھتی ہے اور کہتی ہے اور سیون نے کہا ہے میں نظر رکھ کر آپ کو یہ میڈیسن پلاؤں یوان پوچھتا ہے یہ میڈیسن پلے سے زیادہ اچھی ہے کیوں پوچھتی ہے آپ میری سپائے واری ٹریننگ کب سے سٹارٹ کریں گے کہ میں اچھی سپائے بن جاؤں یوان بولتا ہے ابھی ٹائم نہیں آیا تو کیوں جانے لگتی ہے تو یوان کیوں سے پوچھتا ہے تم کب جا رہی ہو تو کیوں بولتی ہے آپ نے میری اور یوان سن کی بات سن لی ہے یوان کے فیس پر تھوڑا سا گصہ ہوتا ہے تمہارے پاس میرا سٹیم کی ہوا پیپر ہے تم یہاں سے کبھی بھی گائب ہو سکتی ہو اور یوان سن کے ساتھ اچھی سی لائف گزار سکتی ہو کیوں بولتی ہے میں کوئی جانویر نہیں ہوں کہ کوئی مجھے پیٹ کی طرح اور مجھے اس کا کوئی حکم سننا پڑے میں یہی پر ٹھیک ہوں اور آپ اپنے دوائی پی لیے گا میں چلتی ہوں کیوں کہ جانے کے بعد یوان دوائی پیتے ہوئے بہت ہی خوش ہوتا ہے سیون کے بیجے ہوئے لوگ لیڈر کا پتہ لگا لیتی ہے اور سیون کے لوگ بولتے ہیں ہم اوپر سے نہیں جا سکتے اور انہوں نے بہت اس سکت فرپ لگایا ہوا ہے ٹاو اندر آ جاتی ہے اور شیز کی مکھیوں کا جار روم میں رکھتی ہے کیا تمہیں فیفی پسند ہے کیونکہ میں تمہیں پارٹی کے دن جو تمہاری نظریں فیفی سے ملی تھی اور مجھے پتہ ہے اور تم ہمارے ساتھ بفادار رہو گی تو تاو بولتی ہے اور میں نے یہ آپ کے لیے ہی کیا ہے اور میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی ہوں تو سیو بولتی ہے فیفی ہمارے بہت ہی کام آئے گا تو سیو بولتی ہے اور تم اسے جا کر ملو اور اس سے کوشش کرو کہ خاص معلومات حاصل ہو سکے پھر تاو سیو سے پوچھتی ہے میں نے ویل کو دیکھا تھا آپ کے طرف جاتے ہوئے اور آپ بھی ویل کے ساتھ وہی سب کر رہی ہیں تو سیو اس بات کا انسر نہیں دیتی تاو سیو کو کیونکہ سارے انفرمیشن دیتی ہے کیونکہ انفرمیشن کا پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے یوان کی آرمی ہمارے پیلس کے باہر کھڑی ہے ہمارے گھر کے چارہ اور کھڑی ہے پر وہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آسکتی کیونکہ بہتی ہے مجھے تو یوان کا آنے کا ویٹ ہے یوان کیوں کو سکر آئے کے اندر لے جاتا ہے تم پہلی بار سپائے بن کے یہاں آئی ہو کیونکہ بہت سائز چیزوں نظر آتی ہیں جیسے ہتھیار اور بہت کچھ کیونکہ پوری دنیا کا میپ دیکھ رہی ہوتی ہے یوان اسے انگلی دکھا کر بولتا ہے ہم لوگ یہاں پر ہیں اور یہی سے سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے اور سب پر نظر اور حکوم دیتا ہوں اور یہ سب کرنا پڑتا ہے اپنے کنٹری کو بچانے کے لئے اور اپنے کنٹری کو خطرنا لوگوں سے بچانے کے لئے اور یوان کیوں کو باکس آپن کرنے کا بولتا ہے کیوں دیکھتی ہے اس کے اندر پاس ہوتا ہے جس سے وہ کہیں بھی آ جا سکے یوان بولتا ہے تم اس پاس کے ذریعے کہیں بھی آ جا سکتی ہو اور یوان اسے لوہی کے بائے میں بتاتا ہے پر کیوں کا دیہان ایک ہتھیار پر ہوتا ہے اور یوان بول رہا ہوتا ہے جو ہی ایک ایسا انسان ہے وہ بہت ہی ذہین ہے اور پاور فل بھی ہے بہت ہی چالاک اور اس کے پاس ہوا کو کنٹرول کرنے کی پاور ہے اور دیکھا جائے تو سچ میں وہ ہمارا ریال میں دشمن ہے اور اس سے لڑ پانا اتنا آسان نہیں پر ایک سال پہلے اس کی اچانک سے موت ہو گئی یوان اسے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا دیان کہاں ہے اور بتاتا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے وہ اچانک سے ہی گائب ہو گئی ہے اگر وہ لڑنے کے لیے ہمارے سامنے آئی تو ہمیں اسے بھی مارنا ہوگا تو میں اسے ایک بار ملنا چاہوں گی اور یہی پہ ہماری سٹوری کا ان ہوتا ہے اگر آپ کو میری سٹوری پسند آتی ہے لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا نیکس ایسی پورٹ میں ملتے ہیں جب تک کے لیے بابائی